اللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے جہاں صدیوں حکومت کی کسی کے دین اور ملک پر نہ شک کیا نہ اسے قابل ذکر جانا ورنہ بہت آسان تھا کہ جب زہیر الدین بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تھا تو وہاں کا بادشاہ ابراہیم لوڈی اسی کے دین اور عقیدے کے خلاف فتوہ لگوا کر شکست کو فتح میں تبدیل کر دیتا یا جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو ہندوستان سے بھگایا تو ہمایوں یہ کام آسانی سے کر سکتا تھا لیکن اس وقت پاکستان کی عدالتیں اور پیش آور مولوین نہیں پیدا ہوئے تھے دین اور مذہب کو سات سو سال مسلمانوں نے اسپین پر حکومت کے دوران سیاسی مسئلہ نہیں بننے دیا نہ چھے سو بر سو ہندوستان و حکومت کے لیے یہ حربہ استعمال کیا گیا تقسیم کے بعد تمام نا اہل نکمے اور پیش آور مولوی اور ضمیر فروش منصفوں کی کھیپ پیدا ہوتی گئی آج بھی اگر سیاست کو دین سے الگ کیا گیا اور مولوی کو مسجد اپ محدود نہیں کیا گیا تو یا ہمارا حشر اسپین سے بھی عبرتناک ہوگا عمران خان کی طرف سے مریم اور جاوید لطیفی خلاف ف آئی آر درج کروائی گئی ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے عقیدے پر انگلی اٹھائی ہے دہشتگردی کا کیس درج ہوا ہے کوئی مسقرہ بھی ان پر توجہ دے گا مریم جاوید لطیف ایسے مفتی عالم دین ہے کہ ان کی بات پر کان دھرا جائے نا عمران خان ایسے دیندار ہیں کہ ان کو دوسروں کے فتوے سے کوئی فرق پڑے گا پاکستان کے مخالفین کا یہی کہنا تھا کہ آپ جس ملک کی بنیاد رکھ رہے ہیں مہمذہبی منافرت اور فرقابندی کا بھی راج ہوگا اور اسلام کے نام پر اسلام کا سب سے زیادہ مزاق اڑائے جائے گا جس کے جواب میں قائد عظم کی زبان تھی کہ پاکستان ایک جدید جمہوری ملک ہوگا جہاں پر مذہب اور مستق کو مکمل آزادی حاصل ہوگی مجد جائے یا گردوارہ یا مندر یا گرجہ دہشتگردی کا قانون بھی اب ایسا مزاق بن چکا ہے دہشتگرد بھی صرف ہستے ہیں خاتے میں فٹ کرنا جہالت کی انتہا ہے دین اور عقیدہ خالصا ذاتی معاملہ ہے جو بندہ اور اللہ کے درمیان ایک پہچان ہوتا ہے کسی کے کہنے یا فتوے سے اس پر کوئی اثر یا قانون نہیں لاغو ہونا چاہیے پی ایم ایل این کے دونوں لیڈروں نے مہران خان پر ازام لگایا کہ وہ احمد یا فرقے کو اپنے دور حبومت میں سپورٹ کرتے رہے اگر وہ کرتے رہے تو اس میں سیاسی پہلو کہاں سے نکلتا ہے اگر اس سے ملک کو کوئی سیاسی یا معاشی نقصان پہنچا ہو تو ضرور ذکر کیا جائے پاکستان میں لٹیرو کا قبضہ تابوت میں آخری کیل ہے یہ پیشہور مولوی اسلام کے علاوہ ہر کام پر عمل کرتے ہیں قرآن نے اگر شرک کے بعد اور چند فرقہ کے ایک نزدیک اس سے پہلے بھی کسی چیز کو گناہ عظیم قرار دیا ہے وہ ہے فرقہ بندی اور آپس میں مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش ہم اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھ لیں ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمارا انجام کیا ہوگا